پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے تین واقعات پر پاکستان کے سترہ فوجی جوانوں کو شہید کر دیا گیا میاں والی ایرویس پر بڑا حملہ کیا گیا پاکستان کے خلاف ایک اورگنائز سازش کی گئی اچھا مسود صاحب ایک میرا سوال ہے آپ سے جس طرح کہ ہم نے دیکھا کل سے ہی یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں دہشتگردی کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ تانے بانے تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونے چاہیے اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں را جو ہے وہ فنڈ فرام کر رہی ہے بی آل اے کو اور ان حملوں کے پیچھے کل ادم ٹی ڈی بی کے حملوں کے پیچھے را کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے انڈینز کا جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے یا بی جس رمغانی اپنے ملکوں میں واپس جا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ قوت ہیں یا کچھ ایک خاص علاقہ ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کو وجود بیٹے تو پاکستان کے وجود کا دشمن کون ہے انڈیا ہے کتنی ہماری جنگیں ہوئیں جہاں جہاں ہم نے اپنے کانفلکٹ ہوا وہ سارے کی سارے ہمارے چار فوجی جرنیلیں فرد واحد نے پاکستان کو بیڑوں کے چھتے میں انگلی دے کہ گسیڑا انیس سو پیسٹ کی جنگ ایوب نے ہمارے پر ملس مسئلت کروائی افغانستان کی جنگ زیاہ نے وار ان ٹیرر مشرف نے کارگیل مشرف نے یہ سارا پلوچستان کی تباہی اور بربادی جو ہے یہ فوجی جرنیلوں کی تباہی بربادی اور پھر ان کی شہیدوں کے خون پر یہ اپنی شیاست کرتے ہیں جہاں دوستو پاکستان کے لیابولی ائر بیس پہ ہوئے حملے کو اب پاکستان کے ایکسپرٹس بول رہے ہیں کہ اس کا جو پورا جمعہ ہے وہ تحریک جہاد نے لیا ہے لیکن اس کو فنڈنگ رہا نہیں کروائی ہے پاکستان میں کوئی اگر جوڑ سے ٹیٹی بھی کر دے تو سارا الجام کس پہ آتا ہے را پہ را نے کروائے ہیں یہ پوری میڈیا میں پھیل رہا ہے کہ را ان ٹیرر ارگنیزیشن کو فنڈ کرتی ہے دوستو سبوت کے بینا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور پاکستان میں تو اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے کسی کی لڑکی بھاگ جاتی ہے یا پھر کسی نے کسی کے گھر میں جھگڑا کروا دیا تو یہ سب را نے کروائے اور ہر مسئلے میں را کو ہی لپیٹا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک کچھ کیا دھرا تو ہے نہیں اور جو کچھ بھی مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے وہ را نہیں کروایا ہے ایون آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے پرمانو سینٹر میں ایک راکٹ مس فائر کر گیا تھا کچھ دن پہلے اور اس کا بھی الجام را پہ لگوایا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو اگیاد ہملاور پاکستان کے ٹیرر ارگنیزیشن کے لوگوں کو مار رہے ہیں اس کا بھی الجام را پہ لگایا گیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا پاکستان کے ایکسپرٹس کا میاولی ائر بیس پہ ہوئے اٹیک کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو کافی انفرمیشن ملنے والی ہے اس پر کیا کہیں گے جی ان کی عقل کو اور ان کو دعا کریں گے کہ جو عقل دے اور جب یہ جائیں تو پھر ان کے ساتھ دو تیار پہ سینئر جنرل بھی جائے کریں جب شہادت ہوتی ہے تو وہاں خود لڑا کرے جا کے فرنٹ پہ پیچھے سے بیٹھ کے یہ بتلوائے کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے آپ سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں آپ خود چاہ جائیں گے یہ بھی سوچ رہے ہیں خود بھی جنت میں چلے جائیں پدا نہیں چاہ جائیں گے ایک وہ پارٹی میں تو ٹکٹ دیئے جائیں ان سب کو دے لیں ٹکٹ دیئے آپ بھی لے رہے ہیں جنت کے ٹکٹ سر یہ بات پتہ ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ ایک بہت ہی ایک جھوٹا بیانیاں فوج نے ستر سال سے کیا ہے کہ جی فوج جو ہے نا وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے پاکستان کو دشمنوں سے بچاتی ہے یہ سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے پاکستانی فوج نے پاکستان کو بچایا نہیں ہے پاکستانی فوج نے پنگا لے کے جرنیلوں نے پنگا لے کے ہمیں جنگ میں کانفلیکٹ میں پھیکا یہ سو لاکھ ڈیر لاکھ جو لوگ ہمارے مارے گئی ہیں یہ فوجی جرنیلوں کے فیصلوں کی وجہ سے مارے گئی ہیں یہ مارے جاتے ہیں بچارے ہمارے جونیر افسر لیفٹرینٹ کپتان اس میں بلکل آپ نے صحیح کہا یہ ان کے فیصلوں کے لیے سے لیکن اس میں ایک ہماری سویڈینز کی اور ہمارے پولیٹیسنز کی اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بھی ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کوئی ایسے لیڈر نہیں آئے جو ان کو پوچھا کہ جی تم نے کیا کیا اور کیسے کیا اور اگر کوئی لیڈر آیا ایک دفعہ بٹل ساب آئے تھے انہوں نے اٹھا کے صرف اتنا کیا ہے کہ جی ایک دو آرمی چیپ پور ان کو پائر کر دیا اور بھیجیا لاہور خرصاب سے تاہاں گاڑی ملے جاؤ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اگر یہ لیڈر ہمارے تگڑے ہوتے ہیں ذرا کوئی مورل کریکٹر ہوتا ان میں تو دو چار جنرلوں کو جنہوں نے یہ سب کام کیا تھے ان کو پکڑ کے لاتے اور کھڑا کرتے کھڑا پوچھتے تو پھر یہ بہت ساری چیزیں شاید بعد میں نہ ہوگی لیکن ہمارے لیڈرز بھی اور اور عوام بھی سر یہ دیکھیں یہ جہاں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں دنیا کی جس جس ملک میں ازادی ہے اور ہمارے عوام تو بس ان کو تو اب کیا کہا جائے وہ تو اب اپنے روٹی اور پیٹرول اور اس میں اور مہنگائی وضائے میں پسے ہوئے ان کو نہ ووٹس آپ حق دیتے ہیں ایک ملک ہے انڈیا جس کو معلوم ہے اس خطے کے اندر کہ آپ کس ڈائریکشن میں چاہ رہے ہیں اور آپ کس ڈائریکشن میں اور آپ کو کہاں کہاں آپ سٹرونگ ہونے جا رہے ہیں تو ان تمام چیز کو دھی ریل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام جو قوت لگائی ہوئی ہے ہر لحاظ سے چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے یہ جو ٹوٹر ہے اس کی اوپر ہے انٹائے پاکستان ان کی مومنٹ چل رہی ہے چاہے کوئی پلٹیکل اس جھنٹے کو استعمال کر کے کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ کوتے ہیں یا کچھ ایک خاص علاقہ ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کو وجود مٹے تو پاکستان کے وجود کا دشمن کون ہے انڈیا ہے وہ وجود یہ جو آر ایس اس کا نظریہ ہے اور جو وہاں پر اس وقت ان کی دیومنٹ ہے وہ آپ کے وجود وجود سے بھی خائف ہیں وجود کو بھی مٹانا چاہتے ہیں ان کا ایک سکولر تھا پرانہ آبادا چان کیا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ارد شاستر کو پڑھ لیں یا اس کے کچھ چپٹرز کو ہی پڑھ لیں جو ریلیٹڈ آپ کو سمجھ آتے ہیں ہمارے اس خطے کے لحاظ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی پالیسی کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں تو ان کا مقصد ہے کی ہے آپ کی ایکانومی کو آپ کے ملک کو کسی طریقے سے آگے بڑھنے نہ دینا بلوچستان کے اندر واقعہ ہوا اس کو ملا کے دیکھیں تو ایک تصویر کافی ڈسٹربنگ آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی اس وجہ سے نہیں کہ ایک آپ کو اپٹک نظر آتی ہے دہشتگردی کی ویو کے اندر بلکہ جو نویت ہے ان واقعات کی وہ بہت ڈائیورٹس ہے ایک قسم کے واقعات نہیں ہیں صرف آئیڈیز نہیں لگ رہی ہیں صرف سنائپر فائرز نہیں ہو رہے صرف حملے نہیں ہو رہے صرف ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی جاری صرف جو خودکوش حملہ آور ہیں ان کو تیار کر کے اہم سیاسی شخصیات یا دوسری اہم شخصیات کو مارنے کی کوشش نہیں کی جاری بلکہ یہ سب کچھ اکٹھا کیا جارہا ہے جس سے مراج یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ بڑی مفصل قسم کی پلاننگ ہے ٹارگٹس کی چوئس جو ہے وہ بڑی ڈیلیبرٹ ہیں اور اس کو بقاعدہ انلیش کیا گیا ہے پاکستان کے اندر تاکہ ان علاقوں میں اور یہاں سے پھر پھیلا کر جو منصل منصل ٹریٹ ون اور یہاں سے پھیلا کر جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے علاقے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہنگامہ پھیلیں پی اے ایف پاکستان ائر فورس کی جو میاں والی ائر بیس ہے اس پر حملہ ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نو درشتگر جو ہوا مارے گئے ہیں اور آرمی نے یہ فل جو درشتگر کا حملہ تھا اس کو ختم کر دی ہے جسے وہ کہتا ہے وہ کوئی نقصان نہیں پچھا سکے جبکہ بلوچستان کے اندر ستارہ فوجی جو ہیں وہ باکستان کے فوج کے شہید ہو گئے ہیں ایک طرف وہ ہمارے ائر فورس پر حملے کر رہے ہیں بھارت جو ہے وہ ہر روز اپنی ائر فورس کی تعداد اور اس کی طاقت بڑھانے کے لئے یہ فرانس سے اور دنیا سے جو ہے وہ اسلاح خرید رہا ہے کئی سے وہ رافیل خرید رہا ہے کئی سے وہ کچھ خرید رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی دیشز گردوں نے پاکستان کے ائر فورس پر حملے کیے تھے تاکہ یہ مجھے یاد ہے ایک پی سی تری اورین ہوا کرتا تھا جو امریکہ نے پاکستان کو دو جہاز دیئے تھے جو انٹیلیجنس کیدرنگ کرتے تھے انڈیان اوشن ریجن میں اور جہاں جہاں پہ بھی وہ اٹھتا تھا ذریبات ہے لیکن وہ اس کو بھی پارسلی ڈیمیج ہوا تھا اس وقت شاید پاکستان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ہماری ائر فورس اور نیوی کی انسٹالیشنز پر حملے کر سکتے ہیں بہرحال انہوں نے کیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ we are sitting within you تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جتنے بھی جیٹس جتنے بھی جہاز نے سنابوت کیے گئے ہیں ان آتنگوادیوں کے درو یا بھارت نے کیے ہیں بھارت نے ہمارے چھے جہازوں کو مٹی میں ملا دیا ہے اور بھارت ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے and all that اس میڈیا میں آپ کو نیوز سننے کو مل رہی ہے لیکن کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا جو ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا ریجن تھا پہلا ریجن میں آپ کو بتا دوں کی جو افغان مہاجر اپنا دیش شوڑ کر کیونکہ تیس چالیس سال سے اگر کوئی بندہ ایک جگہ پہ رہا ہے تو وہاں اس کا دیش کہہ رہا تھا ہے تو پاکستان کے لوگوں کا جو افغانستان میں واپس جانا بولے تو پاکستانی ہی ہو گئے وہ لوگ جو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں افغانستان میں واپس جانا کافی دکھ دائی ہے ٹرکوں میں بھر بھر کے چھوٹے سے چھوٹا سامان وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں بچے روئے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے بیمار لوگ سب کس طرح سے اکھٹے بھیجے جا رہے ہیں بھیڑ بگلیوں کی طرح ان کو خدیر دیا رات و رات پاکستان کی اس ہیٹلر گورنمنٹ نے افغانیوں کو باہر نکالا ہے اور اس پہ افغان گورنمنٹ بھی کھپا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں تالیبان کا راج ہے اور تالیبان کے ڈیفنس منسٹر نے ان کو چیتایا بھی تھا کہ پاکستان نکلتی نہ کرے اور افغان مہاجروں کے افغانستان واپس آنے کے چوویس گھنٹے کے اندر ہی تحریح کے جہاد نے وہاں پہ بلاس کر دیے اور نو آتنکی یہاں پہ ڈھیر ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کی نیدیں اڑ گئی ہیں پاکستان نے یہاں پہ سیدھا جو بلیم لگایا ہے راہ پہ جبکہ تحریح کے جہاد نے یہ پورا کلیم کر لیا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے کروایا تھا لیکن پھر بھی پاکستان کو راہ گلاپنا ہے راہ کا راہ نے ہمارے چھے جہاج جلا دیے راہ نے ہمارے اگیاں تھاملاوروں کے دورہ اتنے لوگوں کو مروا دیا پاکستان میں کوئی نورمل آدمی مر جائے تو اس پر کانڈولنس نہیں دی جاتی لیکن جب ہابیس سعید کا بیٹا مارا گیا تو پاکستان کے کے اٹیکر پی ایم کاکر صاحب نے سہبہ شریف نے ان کو کانڈولنس دی تو کس طرح کی سرکار پاکستان میں چل رہی ہے اور اس طرح کے سیاستدان اپنی عوام کو کیا سویدہ کیا سیفٹی دے پائیں گے پاکستان وہی کاٹ رہا ہے جو پاکستان نے بویا ہے پاکستان نے بھارت میں انسٹابیٹی پیدا کرنے کے لیے ٹیرر گروپ بنائے ان کو کیمز کے تھو ٹیرر کی پوری ٹریننگ دی گئی اب وہی ٹیرر کی ایڈوکیشن جن کو ہم ایڈوکیشن بولیں گے اور یہ سارا پاکستان کے ہی کام آ رہا ہے پاکستان میں آئے دن بلاسٹ ہوتے ہیں گوادر میں بلاسٹ ہوا آپ نے سنا ہوگا اس کے بعد ابھی جو سب سے سانت مانا جاتا ہے پنجاب کا لیاولی ایڈیا یہاں پہ بھی اٹیک ہو گیا اور پاکستان یہاں پہ کچھ نہیں بول پا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے جو بویا ہے وہ ہی کاٹ رہا ہے تو دوستو آپ کی کیا ویچار ہیں پاکستان کے بارے میں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں جے ہن جے بھارت